منگو دعا کے شالہ انجدہ نصیب ہوئے منگو دعا کے شالہ انجدہ نصیب ہوئے جد آوے موت میں ہوں سوڑا قریب ہوئے منگو دعا کے شالہ انجدہ نصیب ہوئے جس وے لیوچ قبر دے سوڑا قدم ٹکاوے جس وے لیوچ قبر دے سوڑا قدم ٹکاوے تے قدمچ ٹے پوا میں قدمچ ٹے پوا میں منظر عجیب ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ درخت زیادہ تر پہاڑی راکے اندے بچ ہوندہ ہے جس نو لیکن اس دے پتے جڑے نے وہ آم پنسار دید کان تو مل جاندے نے جننوں تیز پتہ بھی کیا جاندے نے تیز پتے نا تے عام بزار دے پچے مل جاندے نے اور اس دے استعمال جڑا نے وہ بہت زیادہ استعمال ہوندہ ہے کھان پکان دے پچے بھی استعمال ہوندہ ہے اور اس دے علاوہ جڑے کے کسی نو فیدے دا پتہ نہیں ہے گا اس دے بارے چھ اس دے ذکر کرنے ہیں اے تسی دیکھ رہے ہو کہ اے جڑے اے درخت بانجندہ ہے بہت بڑا ہوکے تو اور اس دے پتے جڑے نے او تانوں میں جس طرح دستا ہے کہ او اگر بریانی وغیرہ سی پکانے ہیں تو اس دے وچ بھی اس دے پتے دا بہت زیادہ استعمال ہوندہ ہے اور اس تو لاوہ بھی کھانے پکانے دے وچہ کافی زیادہ استعمال ہوندہ ہے یعنی کہ اے خوشبود طورتے اے استعمال کیتے جاندے نے اور بہت زیادہ استعمال کیتے جاندے نے اور اس نو چھوٹے چھوٹے بیج لگ دے نے جڑے کے تانوں میں او دخانہ دیکھو اے بیج جڑے نے او لگی ہوئی نے اور بی پکن تو باج اے بلیک ہو جاندے نے اور اس دے بہت زیادہ فائدہ نے جڑا کے فائدہ اے ایک تانوں میں دسیا ہے کہ کھانے پکانے استعمال ہوندہ نے دوسرے جنابے اس دا ذیکہ جڑا ہندہ ہے اے خوشبودار تے چرچرہ جاندہ ہے اور اس دا جڑا مزاج ہے اے خوشک تے کچھ گرم ہندہ ہے اور اے کشمیر دے علاقے ان دے ویچے زیادہ پایا جاندہ ہے اور اس دا اے فائدہ ہے کہ اے میدے نو بہترین طاقت دندا ہے یعنی کہ اگر کھانے ہوندے استعمال جڑا ہندہ ہے تو اس دا اے استعمال جڑا ہندہ ہے اے میدے باستے بہت اچھا اور بہتر ہندہ ہے اور اے دماغ باستے بھی بہت زبردستے ہیں اور اس دا اگر انہوں اوبائل کر کے تو اس جا دشاندہ استعمال کیتا جاوے تو اے مدرے بول بھی ہے یعنی کہ اے پشاب دی تکلیف انہوں میں بہتر کردائے اور اس تو لاوہ جناب اے جا تیز پاتے اس دے بارے چھے بہت اچھا اس دے بارے چھے پڑے آئے کہ اگر عورت نو ڈلیوری دے دوران اگر دیر ہو رہی ہوئے تو اس دی دھونی جڑینا اور دیتی جا ہوئے تو اس دے نال بچہ جڑانا اور جلد از جلد ڈلیور ہو جندہ ہے دیکھو جی اللہ سونے دی شان ہے کہ اللہ سونے نے بوٹیاں دے بیچے کیسی کیسی طاقت رکھی ہے کہ اس دے نال اس دی دھونی جڑی ہے اور دیتی جا ہوئے تو اس دے نال جڑانا بچہ جلدی ڈلیور ہو جندہ ہے یعنی کہ بچے دی پدائے جلدی ہو جندی ہے تو اس دے نال پر شکون مسئلہ جڑانا او حل ہو جندہ ہے اور اس تو لاوہ اس دے اگلا ٹوٹ کا جڑا ہے او اے بے کہ اس دے پتے جڑانے انہوں بھریک بلکل پاوڈر بنا کے تو اس دے لیپ بنا کے او اگر بگلان بچوں بدبو زیادہ آندی ہوئے تو اس دے لیپ کی تجاوے تو اس دے نال بدبو جڑی ہے او ختم ہو جندی ہے بدبو جاندی رہندی ہے یعنی کہ بدبود نہیں آئے گی دیکھو جی اللہ سونے دی ذات نے ایک ایک جڑی بوٹی دے بچ کنیاں زیادہ طاقتہ ہیں اور کنیاں زیادہ فائدے رکھے ہیں کہ جڑے ساڑی سمجھ بچے نہیں ہے گے لیکن اگر اسی انہوں دی دیکھ بال کرانگے اگر انہوں دے اسی سوچ وچار کرانگے تو سانوں دے کافی فائدے جڑے نے او ملنے گے او جڑے کے سانوں بہت اچھا فائدہ دیں گے اور اس تو علاوہ اس تو علاوہ اس دے پتے جڑنے او اگر کپڑے ہیں دے بچے خوشک پتے جڑنے او کپڑے ہیں دے بچے رکھے جان تو کپڑے ہیں دے بچے جناب سیونک جی ایک ہن دی ہے جڑی کپڑے ہیں دے بچے لگی جان دی ہے یا ٹیڈی وغیرہ ہن دی ہے جڑی کپڑے کاٹ جان دی ہے اس دن کپڑے اس چیزتوں میں محفوظ رہنگے انہوں اگر کپڑے ہیں دے بچے رکھے جوے تھے بلکہ بہتر ہے کہ کپڑے ہیں دے بچے مزید خوشبو بھی آئے گی کیونکہ ایزنا پتیاں دی بہت پیاری خوشبو ہن دی ہے جڑی کہ او اللہ تعالی دی اے شان ہے کہ جڑی بوٹیاں جب جڑی خوشبو ہن دی ہے او نا ختم ہونا لی ہن دی ہے کیونکہ اے اللہ سونے دی شان ہے اللہ سونے دی بنائی ہوئی اے چیز ہن دی ہے کیونکہ بندے دی بنائی ہوئی چیز جڑی ہے او دی کچھ لیمٹ ہن دی ہے قدرت دی اللہ سونے دی بنائی ہوئی چیز جڑی ہے اور لائف ٹائمزہ کن دیئے تو دوستو ایسی ایک جڑی بوٹی یعنی کہ یہ تیز پت پتے ہوں دے و شمارے اس دے پتے ہی زیادہ استعمال چندے نے اور اس تیز پت دے نہ تھی یہ مشہور ہے دوستو امید ہے کہ انشاءاللہ تانو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے انہوں لائک کرے ہو انہیں شیئر کرے ہو سسکرائب پرنا نہ بھولی ہو اگلی ویڈیو نہ پھر ملانگے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ ملانگے دردان 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 پھائے گے رے سرکار نوک مانگے غم ہو ملانگے دردان 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 دردان